آپ کو آئینی اپنا حق استعمال کرنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا آپ کے آئین نے آپ کو تحفظ دیا ہے کوئی انسان نہیں آپ کو روک سکتا آپ یا تو جا کے آئین ختم کر دیں ایبروگیٹ کر دیں اور آپ کہیں کہ یہاں ماشاء اللہ لگ گیا آپ کے سارے حقوق ختم ہو گئے پھر ہاں پھر آپ کو میرے خیال میں پھر آپ نہیں جا سکتے کہیں پہ بھی جب تک آپ کا آئین آپ کے پاس موجود ہے آپ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم بھی شامل ہوں گے کل یہاں پہ امران خان کے دو کیسز ہیں کل ہمیں یہاں دو کیسز کے لیے آنا پڑے گا اس کے بعد ہم بھی شامل ہوں گے لیاقت باغ میں احتجاج میں اگر یہ نو سی نہیں دیتے انہوں نے کیونکہ کنٹینر آپ کو پتہ ہے لاہور میں کیا کیا تھا انہوں نے اجازت دی رات کو نو دس بجے جا کر تاکہ آپ اس کا بند و بس نہ کر سکیں تکلیف کس کو ہونی تھی امران خان تو جیل میں بیٹین کو تو تکلیف نہیں ہوئی کس کو تکلیف ہوئی لوگوں کو جو دور دور سے چل کر آ رہے تھے چار پانچ کلومیلے چل کے آ رہے تھے بطیاں بند کر دیں ساؤنڈ بند کر دیا تو یہ جو تماشا ہے یہ اب ہمیں کب تک ہم اس کو قبول کریں گے اب ہمارا کام بنتے ہیں انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں مویشیوں کی منڈی میں جانے کا کوئی ضرورت نہیں انسانوں کا کی تضلیل کرنے کا آپ سیدھا سیدھا احتجاج کریں کس کے لئے آپ نے احتجاج کرنے ہیں یہ کس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ نے تحفظ دینا ہے عدلیہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں شیطانی ترامیم کے ذریعے جب آپ آئین موتل کریں گے کیا ہوگا آپ کی عدلیہ کا رول جو اس وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے اوپر کنٹرول آ جائے گا ایک دو شخصیات کا پھر دوسرا کس کو ختم کریں گے آپ کی جمہوریت ختم کریں گے کیونکہ آپ کا جو اس وقت چوری شدہ منڈٹ ہے وہ واپس آپ کے ووٹ نہیں ملیں گے تیسری چیز کس کو ختم کرنا ہے پی ٹی آئی کو یہ تین چیزیں آج عمران خان نے بتائی ہیں پھر سے کہا انہیں نے آج کا یہ اتنا اہم ہے یہ بات کہ آج آپ نے جا کر اس بات کو دھورانا ہے تو اس لیے آج ہم اس کو دھورا رہے ہیں کیونکہ ان کی یہی انسٹرکشنز تھی بہت مہروانی شکریہ شکریہ